نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدہ تملی ثانی یفقہ قولی ربی زدنی علماء اللہم فقینا فی الدین ربی یسر ولا تؤثر وتممیم بالخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم انشاء اللہ تعالی صورت البکرہ فالہ نمبر دو کی آیت نمبر 203 اور 204 کی تفسیر اور درسمہ کریں گے فاذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تأجل فی یومین فلا اسمع علیه ومن تأخر فلا اسمع علیه لمن اتقا فتقوا اللہ وعلموا انکم انہیتو شرود ومن الناس من یعجیب کا قولہو فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علیہ ما فی قلبہی وہو علد القصام فرمایا اور اللہ کو چند گینے ہوئے دنوں میں یاد کرو یعنی یاد تو پورے سال میں ہی کرنے ہیں لیکن یہ جو چند گینے ہوئے دن یعنی آیام تشریق 11, 12 اور 13 جلحجہ ان میں قصر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور وہ بھی با آواز بلاند لیکن عورتیں بلاند آواز نہیں کریں گی وہ پس آواز سے تکبیرات پڑتی رہیں گی حجاج کی علاوہ باقی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ آیام تشریق میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں یعنی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کتیرہ سبحان اللہ بکرہ تم وعصیلہ یا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الہم تو عورتیں اپنی آواز پر سرکھیں گی اور مرد حضرات با آواز بلاند تکبیرات پڑیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت بے حد بسند ہے سیدھ نقاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعیاء آیام تشریق میں مجھے اور عوص بن الحدستان کو بھی جا کہ ہم یہ اعلان کریں کہ بے شک جنت میں سوائے مومن اور یہ کہ منار کے آیام کھانے اور پینے کے آیام ہیں یہ مسلم میں موجود ہے یعنی ان دنوں میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا نہ حجاج اکرام اور نہ ہی حجاج کے علاوہ دوسرے ہمارے جیسے قطن کوئی روزے نہیں رکھے جائیں گے نہ ہی چھوٹے ہوئے روزے نہ نفلی کوئی شوقیا کوئی رکھتا ہے کوئی روزہ یہ تین دنوں میں نہیں رکھا جائے گا نہ ہی عید والے دن اور نہ ہی عید کے علاوہ باقی تین دن اور حجاج اضراب جو حج کے پانچ دن ہیں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے ہوتا کیا تھا کہ جہلیت میں بعضوں کی تو عادت ایسی تھی کہ حجی سے فارغ ہو کر مناہ میں جمع ہو کر اپنے اباوہ جداد کے اس سے کہانیاں چھیڑ بیٹھتے ان کے فضائل بیان کرتے بجائے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے کوئی دین کی بات کرنے کے اپنے اباوہ اجراد کا ذکر کرتے رہتے ایودہ قسم کے شگل میلے ہنسی مزاق شیر و شائری یعنی پوری طرح سے انجوئے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص عبادت کے دن ہیں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ پر واضح کر کے یہ بھی فرما دیا کہ جو دو دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن افضل ترین یہ ہے کہ تین دین رہا جائے لیکن جو کوئی دو دن میں بھی اپنے مناسق پورے کر لیتا ہے یعنی جمرات کو کینکریاں دو دنوں میں پوری کر لیتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن افضل ترین ہے کہ تین دن لگتات کینکریاں ماری جائیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیان میں مناسق تین ہیں تو جس نے دو دنوں میں مناسق سے مکہ کی طرف آپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ ابودعود میں موجود ہے تو دیکھیں نا کہ اس آیت میں حجاج کو ذکرِ الہی کی طرف متوجہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے مقصد حج کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ دی ان کے اندر استقامت رہے حج کے فوراں بعد اپنی دنیا کے شغل میلے میں کھیلو تماشا میں یا فضول باتوں میں مگن نہ ہو جائیں بلکہ ان دنوں میں بھی ذکرِ الہی کریں تاکہ ان میں استقامت آ جائے اور آئندہ زندگی کو درست رکھ سکیں اور حج کے بعد بھی جب یہ تین دن لگاتا اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوگا تو ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ حکم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہو اور اللہ ہی سے ڈرو اور جان لو کہ بے شخص تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے فرمایا اس کی لیے جو ڈرتا ہو جو پریزگار ہو تو دو یا تین دن میں کینکریوں مارنا ہو یا کوئی بھی اور نگی کا کام ہو ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کو افلاس سے مطلوب ہے اپنے دن کو خالص کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون پریزگاری کرتا ہے کون اپنے دن کو اپنی دن خاص کرتا ہے کسی بھی کام میں ریاکاری میدان محشر میں رسوائی کیا باعث ہوگی ریاکاری میں نہیں آنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے کچھ کے بعد جب لوگ واپس اپنے وطن میں لوٹتے ہیں تو ان کے دل میں ریاکاری ہلکی سے ضرور آتی ہے سب کی تو بات نہیں کروں گی لیکن کچھ کے دل میں ہلکی سے ریاکاری ضرور آتی ہے اور ان کا دل ہوتا ہے کہ کوئی میرے اوپر پھول پھینکے کوئی پھول کی پتیاں میرے اوپر سے پھینکے کوئی مجھے ہار پہنائے کوئی میرا اچھی طرح سے اجتقبال کرے تو یہ سب باتیں نہیں آنی چاہیے جو اللہ سے ڈرگتا ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حصل کرنے کیلئے حاج کیا یا عمرہ کیا تو اس کے دل میں یہ باتیں نہیں آنی چاہیے اگر آتی بھی ہے خدا انخواستہ شیطان ان کے دل میں اس بات ڈالتا بھی ہے تو فوراں پڑ لینا چاہیے اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم تو اس طرح کا وصفہ اس طرح کی جو کا غلط قسم کا شوق ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور بڑی معذرت کے ایک میں قصہ بیان کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ کہ لاہور ائرپورٹ پہ ایک ضعیف آدمی تھا اس کی اوپر ہمیں ترسی آیا فیملی کے ساتھ تھے ہم یہ خیال بھی آیا کہ بیچارہ ان پڑے ہیں اسے دین کا نہیں پتا اور لگ بھی رہا تھا تو کیا کیا اس نے کہ ائرپورٹ سے اترا عمرہ کر کے آیا ہوگا کیونکہ وہاں پہ لوگ ایسے ہی تھے جو کہ عمرہ کر کے آئے تھے تو اس نے کیا کیا اپنا سوٹ کس کھولا اس میں سے اپنا ہار نکالا اور وہ گلے میں پہن لیا اور پھر چلا گیا وہاں سے سبحان اللہ تو اس بیچارے نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ گلے میں ہار ڈالتے ہیں تو اس نے خود ہی اپنے گلے میں ہار پہن لیا یہ لوگوں نے اتنا زیادہ ارواج اس طرح کا بنا لیا ہے کہ ہارے کا دل جاتا ہے کہ مجھے ہار پہنائی جائیں تو اس بیچارے نے بھی خود ہی ہار پہن لیا کہ مجھے پہنانے والے تو کوئی نہیں ہوگا تو میں خود ہی پہن لیتا ہوں اللہ سب کو دین کا علم اور حضائیت دے اور عمل کرنے کی تو فیقہ تفرمائے تو سیدنا ابو حرر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبانہ تعالی فرماتے ہیں میں تمام شرکات سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں یہ مسلم میں موجود ہے کہ اسے اس کے شرک پر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ شرک کرتا جا اپنا گمراہ ہوتا جا تو یہ شرک کے ریاقاری شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں لوگ میری بلے بلے کریں اللہ سبانہ تعالی ہرے کو ریاقاری سے بجائے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو سنائے گا اللہ سبانہ تعالی بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی زلت کا حال لوگوں کو سنائے گا اور جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی دکھائے گا اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی زلت کو تمام لوگوں کو دکھائے گا یعنی میدان محشر میں ریاقار آدمی کی بڑی رسوائی ہوگی یہ مسلمیں موجود ہیں تو آیت نمبر 204 کی طرف آتے ہیں کہ اللہ سبانہ تعالی سماتے ہیں مامنن ناسیمہ یو جی وہ کا قول ہو فلا یاد دنیا کے لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے مطلب یہ کہ کچھ ایسے مناقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپنی باتیں کرتے ہیں اور اللہ سبانہ تعالی کو اپنے قول و فیل کی صداقت پر گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے بطرین چھکنے والے ہوتے ہیں سائد میں منافقی ان کے اصاف کا بیان فرما دیا کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں چند ایسے چال بعض لوگ تھے اور ہمیشہ رہے ہیں ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر اللہ سبانہ تعالی ان سے چکنی رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں پہلی شفت ایسے منافقی یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے مطلق بہت معلومات رکھتا ہے اس پر بات کرے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسی اس کا علم ہوتا ہے دوسری شفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بیت بار ہونے کو خوب جانتا ہے اتبار دلانے کی کوشش کرتا ہے اور تیسری قسم وہ جھگڑے میں سخت جگرالو ہوتا ہے سیدہ نائشہ صدیقہ رضی اللہ نے دیان فرماتی ہے کہ صلی اللہ نے فرمایا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض اللہ کو اس شخص سے ہے بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو خوش خبری دے اور اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں جو سخت جگرالو ہیں جگرالو لوگوں کو ڈرانا ہے کہ اللہ سے درو جھگرا نہ کرو سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں چار بات تم اس ایک بات بھی ہوگی اس میں ایک بات نفاق کی ضرور ہے یہاں تاکہ اس کو چھوڑنا دے اور وہ چار باتیں کیا ہیں نمبر ون ہے کہ جب امین اس کو بنایا جائے تو وہ خیانت کرے یعنی اس کے پاس کوئی بھی امانت رکھی جائے تو وہ ضرور اس میں سے خیانت کر لے چاہے باتوں کی امانت ہو چاہے مال کی امانت ہو کوئی بھی امانت ہو اس میں ضرور خیانت کرے گا تو یہ ایک قسم ہے منافق کی تو دوسری قسم جب بات کرے تو جھوٹ بولے تیسری جب وعدہ کرے اور چوٹی اور جب لڑے تو بے ہدا ہوئی کرے یعنی کالی گلوش سے اوپر اترائیں یہ بخاری میں موجود ہے تو یہاں پر بھی اس آیت میں اللہ نے آخر میں فرما لیا کہ وہ جھگڑے میں سخت جھگرالو ہے سخت قسم کا جھگرالو تو اب لفظی تجمہ کرتے ہیں وزگرو اور تم سب یاد کرو اللہ اللہ کو فی ایام دنوں میں معدودات جو کہ چند دن ہے فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں فامان پس جو کو اترائج جلدی کرے فی یوم دنوں دنوں میں یوم اس کا سیگا تسمیہ کی طرف جاتا ہے اگر یوم ہوتا تو ایک دن ہوتا یوم دو دن ایام بہت دن چند دن یا پھر بہت دن تو آگے فلا پس نہیں اس ماں کوئی بھی گناہ آلی ہے اس پر ومان اور جو کوئی تأخر تفیر کرے فلا پس نہیں اس ماں گناہ آلی ہے اس پر لیمان اس کے لیے جو اتقا پرہیز گر مو تم سب جان لوں ان نا کم بشک تم سب الی اس اللہ سن دل اللہ کی طرف تم شرون تم سب اکٹھے کی جاؤگے ومن النا سے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مان جو یو جبو کا بھلی لگتی ہے آپ کو قول ہو اس کی بات فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں یعنی چکنی چپنی باتیں کر کے آپ کو خوش کرتا ہو وَيُشِدُ اللَّهَ اور رُغُبَاب ناتا ہو اللہ کو علا اس پر مَا جو فی قلب ہی اس کے دل میں ہے وہ وہ اور حالانکہ وہ الَدُلْخِسَام بہت سخت قسم کا جھکرالو ہے اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ